اتر پردیش کے مراد آباد زلے میں سالور گینگ پر اب تک کی سب سے بڑی کاروائی پولیس کے اور سے کی گئی ہے یو بی بورٹ پرکشا میں نکل کو لے کر مراد آباد میں سالور گینگ کو پکڑا ہے اور چھبیس لوگوں کو عرفتار کر پولیس آروپیوں سے پوستاج کر رہی ہے پولیس کے مطابق اس میں چوار محلہ سمیت چھبیس لوگوں کو عرفتار کیا ہے جس میں تین سکشک ہیں پوستاج میں اس گینگ سے بڑے کھلا سے ہونے کے امید بھی جتائی جا رہی ہے بلیا پیپر لیگ کے بعد اتر پردیش بورٹ پرکشا میں نکل کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے دیکھئے بی ایس انٹر کالیج یہاں کنوان کھڑا کھڑا کھالسہ میں ہے تھاکر دوارہ اتھانے کے انترگت آتا ہے یہاں کے بارے میں ایک پراتھا کالیج سوچنا ملی دور بھاس پر کہ یہاں پر جو ڈگری کالیج ہے وہاں پر کچھ لوگوں کے کافیاں لکھے جا رہے ہیں اس سوچنا پر ڈیاویس اور ان کے ساتھ جو فلائنگ اسکوائیڈ ٹیم تھی وہ ماؤکے پر تتکال پہنچی اور وہاں پر جانے پر پایا گیا کہ وہاں پر ایک کمرے میں پندرہ بچوں کی پندرہ کاپیاں لکھی جا رہی تھی اور وہ لوگ تھے جو پریچھارتھی نہیں ہیں اور وہاں پر ان سبھی لوگوں کو گرفتار کیا گیا پولیس کو سوچنا دی گئے پولیس ماؤکے پہنچ کر ان سبھی لوگوں گرفتار کیا ہے اور جو بھی اس میں ابھیوکت ہیں ان سب کے خلاف کٹھوٹم کاروائی کی جاری پاتھے کی دج کرائی جاری اور جو اس میں دوسی ہوں گے جو گینگ بنا کر اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف نشی طور پر سے ہم اس بات کو بھی پراسس کریں گے کہ کیا این ایسے کی کاروائی کے لیے ان کے لیے اپیوک تو نہیں ہے اگر ایسا اپیوک پائے جاتا ہے تو اس کاروائی کو بھی کرنے میں کوئی ہیچ نہیں ہوگی نشی طور پر سے میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ ساسن کی سپسٹ منسا ہے کہ پوری دھنگ سے پاردرسی دھنگ سے نشپکستہ سے پریچھاؤ اور اس کے آڑے جو بھی آئے گا جو بھی اس پر بادہ اوتپن کرنے کا پریاس کرے گا اس کے خلاف کٹھوٹم کاروائی کی جائے گی یہ سب جو سکول کے مالک ہے یا چیئرمین جو بھی ہوں دیکھیں چاہے کوئی مالک ہو چاہے چیئرمین ہو جن لوگوں کی بھی سنلیپتہ اس میں ہے پرثم دیشتیا جو وہاں کے پدھانا چاہ رہے ہیں ان کی جو ٹیم ہے اور جو لوگ کمرے سے اریسٹ کیے گئے ہیں پرثم دیشتیا ٹوٹل ابھی تک چھبیس لوگوں کے نام سامنے ہمارے آئے ہیں اور ابھی ہماری ویویشنہ چل رہی ہے ویویشنہ میں اگر اور آتے ہیں تو ان کے داب کو بلوگ ایٹ کریں گے جو پرسپتر پندر پرسپت تھے وہ خوٹو کاپی تھی اور کاپیاں تھی جس پر نمبر نہیں لکھے ہوئے تھے ایریج کر دیئے گئے تھے پیپر لکھونے کا مطلب ہی نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ساڑھے نو بجے ملک جو اس میں موڈس اپرینڈی ہے یہ پیپر کھولا کے اندر پر وہاں سے پھر کسی طرح سے اس کے پروٹو کاپی پراتھ کی گئی کاپیاں کسی طرح سے وہاں پہنچ جائی گئے پیپر لکھ کا ماملہ نہیں ہے پیپر لکھا تو پس نہیں نہیں اٹھتا ہے کیونکہ ساڑھے نو بجے کے آس پاس کی گھٹنا ہے اس سے پہلے نہیں پکڑی گئی ہے نہیں اس سے پہلے نہیں پکڑی گئی ہے لیکن ہماری جو جانچ ہوگی اس میں اس پہلو پہ بھی ہم دھیان دیں گے کیا اس کے پہلے بھی اس طرح کا کرتیہ نہیں ہوا ہے سر کتنے لوگ اس میں ہیں اور کون کون لوگ ہیں کیا سبھی سٹوڈنٹس ہیں یا سالورس ہیں کس طرح سے دیکھیں جو چھبیس لوگ اس کمرے میں جو کمرے میں پائے گئے ہیں اس میں سالور ہیں پلس جو کندر کے وہاں کے پرنسپل ہیں ان کا نام اس میں آرہا ہے باقی کچھ اور لوگوں کے نام آرہا ہے وہ بیشتر تیویشتہ کے اپران جو بھی سٹوڈنٹس بھی پکڑے گئے ہیں نیشتر تروپ سے جو کانپیا لکھ رہے تھے وہ بھی اس میں سامل ہیں سر کتنے روپے گاہ سٹوڈنٹسے لے کے خیل کیا لکھے